تو سکو بھائی آپ کو کیا لگ رہا ہے وسیم جونئر کو پندرہ میں ڈال دیا گیا زمان خان کو ریزرو میں رکھ دیا گیا ایک تو یہ اور جو یاہیہ بھی بات کر رہے ہیں نسیم شاہ کی کمی پوری کر سکیں گے حسن علی اگر تجربے کی بنیاد پر ان کو رکھا گیا دیکھیں تجربے کی بنیاد پر رکھا گیا وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے یایا کہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ اچھی نہیں ہے پچھلے کئی سال سے وہ کھیلے نہیں مگر چلے میں یہ ایک ایڈوانٹیج اس کو دیتا ہوں کہ جی وہ سینئر کھلا رہی ہے پہلے سے کھیل کے آئے جو کہ انجزی نے بولا وہ ٹھیک ہے یہ میں ان کو ایک بینیفیٹ آف ڈاؤٹ دے دیتا ہوں مگر مجھے یہ بتا دی جائے کہ آفوانستان کے جو سیریز ہو رہی تھی میں چیخ چیخ کے رہ گیا کہ بھائی آپ ادار کو کھلا کر دیکھ لو آپ زمان خان کو کھلا کر دیکھو وہ چار لڑکے یعنی کہ امام فقر بابر اور زوان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے بھائی اگر آپ ابھی انڈیا کی صورتحال دیکھ لیں روحیت شرما جو ہے وہ ریسٹ لے رہے ہیں ویرات ہولی ارگینسٹ آسٹریلیا جو ابھی سیریز ہونے والی ہے اس کے خلاف وہ ریسٹ لے رہے ہیں آپ کا پانڈیا ریسٹ لے رہا ہے وہ جو ان کا یادیو ہے وہ ریسٹ لے رہا ہے جو لیفٹ آم سپنر ہے چائنمین گین کرتا ہے آسٹریلیا کی صورتحال سیریز ہو رہی ہے یہ چار لڑکے ریسٹ لے رہے ہیں انڈیا کے ہمارے والوں نے اخوانستان کے خلاف ریسٹ لینے کی کوشش ہی نہیں کی اتنی دفعہ کہا کہ بھائی بابر صاحب آپ بیٹ جاؤ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ سب سے بڑے پلیئر ہو دنیا کے نہیں مجال ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑیں وہاں روحیت شرما نے چھوڑ دی کھولی نے چھوڑ دی بھائی آپ جب تک آپ نے ایکسپیرمنٹ نہیں کریں گے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے کچھ نہیں کیا کوئی لڑکا ٹرائل نہیں کیا آپ نے کوشش بھی نہیں کی تو پھر آپ یہی کھلائیں انہی کو کھلائیں جب یہ فیل ہو جائے جیسا سکو بھائی بات کریں یقینا یہ بڑی دیفنسیف اپروچ ہے جو کہ ٹیم مینجمنٹ کی طرف سے بھی اپنائے گئی ہے شاداب خان کی پرٹیکلرلی اگر بات کی جائے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے پھر بھی ان کو نائب کپتان کی طور پر لے کے جا رہے ہیں اور کہا ہے مینجمنٹ کی جانب سے کہ اگر یہ پرفارم نہیں کرتے تو شاداب کو ڈراؤپ کیا جا سکتا ہے تو اتنا رسک کیوں لینے کی ضرورت ہے اور شاداب کی پرفارمنس سب کے سامنے ہے مشیر راشمی صاحب رسک تو آپ وہاں پر لیتے ہیں جہاں پر آپ کے پلو میں کچھ ہوتا ہے یہاں پر تو پلو میں کچھ ہے ہی نہیں سوائے تعلقات کے سوائے دوستی آری کے اور سوائے ایک دوسرے کو نواز دے کے بات دراصل یہ ہے کہ آپ کی ٹیم کے جو سپے سالار کے نائب ہیں ان کی تو ٹیم میں جگہ ہی نہیں بنتی وہ کس دنیا پر اس ٹیم کا پارٹ ہے شاداب خان ان سے اگر ایشیا کپ میں وہاں پر بول نہیں ہوا جہاں پر بھارت کے سپنر آؤٹ کر رہے ہیں جہاں پر شلنکان سپنر آؤٹ کر رہے ہیں جہاں نیپال کے بولر آؤٹ کر رہے ہیں جہاں بنگلہ دیش کے بولر آؤٹ کر رہے ہیں وہاں پر وہ وال زمین پر گرا نہیں پا رہے تھے فول ٹال کے اندھے کر رہے تھے تو یا تو ان کے پاس کوئی لوجک ہونی چاہیے کہ شاداب خان کون سا جادو کا جراغ رگڑیں گے کہ وہاں پر وہ پور فارم کر دیں گے پھر اس کے بعد چلیں ٹھیک ہے ایکس فیکٹر ہیں پخر زمان میں مانتا ہوں لیکن آپ کی جو اپروچ ہے وہ سمجھ سے باہر ہے اور آپ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں اس پندرہ رکنی ٹیم میں ایک کھلاڑی نہیں ہے جس کو بھارت میں ونڈی کرکٹ کھیلنے کا تجربہ ہو جس کو بھارت میں ٹی ٹوینٹی کرکٹ کھیلنے کا تجربہ ہو بھارت کا ایک الگ اپنا پریشر ہے کپتان باور آزم کہتے ہیں کہ شریلنکا کا موسام بہت زیادہ سفر ایشیا کپ میں ہم فٹیگ ہو گئے تھے پندرہ دن میں آپ فٹیگ ہو گئے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پینتانیس دن کے ٹورنمنٹ میں آپ کے پاس کیا گیم پلان ہے انزمام الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو ابھی آیا تھا جس طرح سکندر باق صاحب فرما رہے ہیں کہ افغانستان کی سیریز میں آسان علی کو ٹرائی کر لیتے فہیم اشرف آپ نے ایک میچ میں ان کو ٹیم میں ڈالا اور اب فہیم اشرف دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر آپ نے باہر رکھ دی ہے کیا انزمام الحق نے یہ پوچھا کہ اگر فہیم اشرف کے بعد اسامہ میر جن کو آپ نے سپینر کی احسی احسی ٹیم میں رکھا ہے شہداب خان کو فارم نہیں کر رہے کیا آپ ان کو موقع دیں گے نہیں اسی لیے کہ امام الحق کو ٹیم میں رکھنا ہے انزمام الحق صاحب کے جو فرزند ہے وہ اب قائد ازم ٹروفی میں سیلیکٹ ہو گئے وہ ستر وے نمبر پر موجود تھے دومیسٹک ٹرگٹ میں وہ قائد ازم ٹروفی میں سیلیکٹ ہو گئے تو اس طرح پاکستان ٹرگٹ نہیں چلے گی